اسلام علیکم ناظرین ویوز لگ کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین اسلامباد آئی کورٹ میں ایک ریٹ پیٹیشن فائل ہوئی تھی جس میں اس بات کو چیلنج کیا گیا تھا کہ کیا پاکستان کی عدالتیں آزاد کشمیر کے شہریوں کے خلاف ان کے سیول میٹرز اور فیملی میٹرز کے کیسوں کی سماعت کر سکتی ہیں اس ریٹ پیٹیشن پہ آج ہی فیصلہ محفوظ ہوا ہے اسلامباد آئی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا ہے وہ فیصلہ کب سنایا جاتا ہے اور کیا سنایا جاتا ہے وہ تو ایک الگ بیس ہے لیکن ایسا ہی ایک فیصلہ تقریباً چار سال قبل اسلامباد آئی کورٹ دے چکی ہے اور اس میں اس بات کو منشن کیا گیا تھا کہ سیٹیزنشپ ایکٹ جو پاکستان کا سیٹیزنشپ ایکٹ ہے اس کے تحت جو آزاد کشمیر کے رہائشی ہیں آزاد کشمیر کے بشندے ان کو پاکستان کا شہری قرار نہیں دیا جا سکتا اس لیے اسلامباد یا پاکستان کی جو کورٹ ہیں جو عدالتے ہیں سیول اور فیملی میٹر میں ان کی اسمات نہیں کر سکتی اس مرتبہ ایک فیملی میٹر تھا اور اس فیملی میٹر میں ایک فریق کی وقالت جناب ایڈوکیٹ خلیق الرحمان صحیفی صاحب کر رہے تھے فیملی کورٹ نے جب ایک یک طرفہ ڈیسین دیا اس پر خلیق الرحمان صحیفی صاحب نے ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن فائل کی خلیق الرحمان صحیف صاحب آپ کا وقت دینے کا شکریہ آپ ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ کی کیا ریٹ پیٹیشن تھی اور ابھی کیا فیصلہ متوقع ہوئے بسم اللہ الرحمان الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارا ویو جاننے کی کوشش کی دراصل سب سے پہلے میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ آزاد حکومت ریاست جمہ کشمیر کے انڈر جو ٹیریٹری آتی ہے وہ آزاد جمہ کشمیر کہلاتی ہے اور آزاد جمہ کشمیر کا ایک اپنا کانسٹیوشن ہے انٹرم کانسٹیوشن نائنٹین سیونٹی فور اسی طرح آزاد جمہ کشمیر کی اسمبلی اپنی ہے وہاں کا وزیراعظم وہاں کا جو پریزیڈنٹ ہے وہاں کی آئی کورٹ وہاں کی سپریم کورٹ وہاں کی بار کانسل ایچ ان ایوریتھنگی سیبریجیٹ فرام دی پاکستان اب یہاں پہ ایشو یہ آیا کہ ایک عورت میان بیوی تھے دونوں کا پل دی اب وہ کشمیر سے اسلامباد آئی اسلامباد میں آکے اس نے فیملی میٹر جو ہے نا سوٹ فار مینٹیننس یعنی دعوی اس نے کیا نان و نفقہ کا وہ یک طرفہ ڈکری ہوا کہ اس کا کسی قسم کا نوڈس جو ڈیفینڈنٹ تھا مدالے تھا خامند تھا اس عورت کا اس کو نحیم موصول ہوا وہ یک طرفہ ڈکری ہو گیا اس یک طرفہ ڈکری کا بھی خامند کو علم نہ ہے اور اس کے بعد اس وقت خامند کو اریسٹ کروا دیا گیا بیوی نے مل کے پولیس کے ساتھ اور کورٹ کے جو الکار ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کو اریسٹ کروایا تو اس کے اریسٹ کے بعد ہمیں علم ہوا کہ ہمارے خلاف تو ایک دعویٰ ڈکری ہو چکا ہے ٹھیک اب اس ڈکری کے خلاف ہم نے اس کو سیٹسائیڈ کرنے کے جو اپلیکیشن دی تو پہلا میرا اس کے اندر اوبجیکشن یا آپ کے کہنے کے گراؤنڈ یہ تھا کہ آزاد جمہو کشمیر کے وہ شہری جن کے آئی ڈی کارڈ آزاد جمہو کشمیر کے بنے ہوئے ہیں جو پرمنٹ ریزیٹن آزاد جمہو کشمیر کے ہیں یا جن کی نکاح آزاد جمہو کشمیر کے اندر ہوا اور وہیں پہ ریزیٹرڈ ہوا تو اکارڈنگ ٹو دی ڈی سیئنس آف تی اپیکس کورٹ ہائی کورٹ کے اس کو پر ڈی سیئنس موجود ہے کہ وہ اس کپل میں سے کوئی بھی یہاں اسلامباد میں یا پاکستان کی کسی بھی فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر نہیں کر سکتے وہ کشمیر میں کریں گے آزاد جمہو کشمیر کا جو میری ریزیسٹریشن کا سیٹ اپ کا سسٹم ہے تحصیل مفتی کو اپائنٹ کیا جاتا ہے جو گز کی پوست ہے سیونٹین کی وہ ہوتا ہے نکاح ریجسٹرار کا بھی اختیارات اسی کے پاس ہوتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہوا کہ اس عورت نے اپنا نکاح نامہ ایویڈنس میں پروڈیوس ہی نہیں کیا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر میرا جو اوبجیکشن تھا اس اوبجیکشن کو چھیڑا ہی نہیں گیا میری اپلیکیشن کو وہاں پہ ڈیسمس کر دیا گیا ہم اس کے خلاف اپیل میں گئے جو ایڈیشنل ڈیسٹریکنڈ سیشن جج کے پاس ہوتی ہے ایڈیشنل ڈیسٹریک جج کے پاس اب انہوں نے بھی ہمارا میرا بیسی گراؤنڈ وہی تھا ابھیل کا بھی کہ بھئی آزاد جمہو کشمیر کے سیٹیزن کو پاکستان کی کوٹس کیسے اس کے میٹر کو انٹرٹین کر سکتی ہیں رائی ایڈیس کانسٹیٹوشنل پوائنٹ کے اس لیگل پوائنٹ کے اوپر کانسٹیوشنل پوائنٹ کے اوپر ہوں گے وہ بھی ڈیسمس ہوگی تو اس کے خلاف ہم ریڈ جوریسٹریکشن میں ہائی کورٹ گئے ہیں میڈن سمن جسٹر سمن جو ہیں ان کے پاس یہ ہمارا میٹر پنڈنگ تھا اور آج ہی اس کی سماعت ہوئی ہے تو اس میں طویل ہماری بات ہوئی اور میرا یہی تھا وہاں پہ بھی گزارش کرنا کہ جو آزاد کشمیر کا شہری ہے وہ پاکستان کا شہری نہیں کہلائے جا سکتا اکارڈنٹو دی کانسٹیوشن آف پاکستان اکارڈنٹو دی سیٹیزنشپ ایکٹ آف پاکستان نائنٹین فیفٹی بان کا جو ہے اس کے اندر چودہ بھی ایک دیا گیا ہے وہ کیا ہے دفاق زیلی دفاق کیا ہے اس کی چودہ بھی یہ کہتا ہے کہ ریاست جمہو کشمیر کا سٹیٹ سبجیکٹ جو وہاں سے اس انٹینشن کے ساتھ پاکستان میں مائگریٹ کر کے آئے گا کہ وہ پرمنٹلی ریزیڈنس اختیار کرے گا کہاں پاکستان میں ریاست جمہو کشمیر is something else اور آزاد جمہو کشمیر is something else اب اگر مقبوضہ جمہو کشمیر جو انڈین اکوپائیڈ کشمیر ہم کہتے ہیں اس کا کوئی بشندہ پاکستان میں ہجرت کر کے آئے گا تو اس کو کنسیڈر کیا جائے گا مائگریٹس جو ہیں اس کو پاکستان کا شہری تصور کیا جائے گا لیکن جو آزاد کشمیر کا ڈومیسائل ہورڈر ہے یا جس کا سٹیٹ سبجیکٹ آزاد کشمیر کا ہے اس کے میٹرز کو پاکستان کی کسی کورٹ میں آپ نہیں لاسکتے کیونکہ آپ کا آزاد کشمیر کا جوڈیشل سیٹ اپ اپنا موجود ہے یہ میرا پوائنٹ تھا اور اس کے اوپر ہم نے آرگیو کیا اور کورٹ الحمدللہ کنوینس ہے انشاءاللہ اب ہم تو پریجوڈیس نہیں ہو سکتے کہ فیصلہ کیا آئے گا لیکن جو بھی آئے گا اس سے پہلے آپ نے بتایا آئی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے تو وہ فیصلہ کیا تھا بیاں گل اسن اور انجیب صاحب کی عدالت نے ایک فیصلہ دوزر سترہ میں کیا جو جس کی سائٹیشن جو اس وقت رپورٹڈ جیجمنٹ ہے دوزر سترہ وائیل آر ایٹ فور اس میں انہوں نے اسی پوائنٹ کو ڈسکس کیا کہ آزاد جمہو کشمیر کا شہری اور مقبوضہ جمہو کشمیر کا جو مائیگریشن کر کے یہاں پہ پاکستان میں ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ کٹگریز ہیں مقبوضہ کشمیر کا شہری اگر پاکستان میں آئے گا تو اس کو ہیویل بھی کنسیڈر ہے زی سیٹی زناف پاکستان لیکن جب آزاد کشمیر کا آئے گا تو اس کو چود دم بھی جو ہے سیٹیسن شپ ایکٹ نائنٹین ففٹی ون کا اس کے بینیفیٹ اس کو اصل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ آزاد کشمیر کا شہری ہے اور آزاد کشمیر میں اگر آپ کی شادی ایڈیسٹڈ ہوئی نکاہ وہاں پہ آپ کا ہوا شادی وہاں پہ ہوئی آپ کے آئی ڈی کارز وہاں گئے تو وہ عورت یا مرد دونوں سے کوئی بھی پاکستان کے کسی بھی صوبے میں یا کیپیٹل میں کیس دائر نہیں کر سکتا اچھا اس میں ناظرین کو میرے خیال میں ایک کنفیوین بھی ہو سکتی ہے کریمنل کیسز کے بارے میں آپ بتا دیں کہ کریمنل کیسز کے بارے میں کورس کا کیا بیہیوئر ہوگا اگر فرض کیا کوئی کرائم کرتا ہے آزاد کشمیر کا کوئی شہری اسلامباد میں کرائم کرتا ہے تو اس وقت کورس کا بیہیوئر کیا ہوگا دیکھیں کرائم کی جو اور کون سے میٹرز ہیں جن پہ پاکستان کی عدالتیں نہیں سن سکتی اور کون سے میٹرز ہیں جن پہ پاکستان کی عدالتیں سن سکتی جو کانسٹیوشن گنڈر جو جیز آئے گی اب جوریسڈکشن میٹرز سب سے پہلے ہوتا ہے کرائم کا یہ ہے کہ جس جگہ پہ کرائم ہوگا وہیں پہ اس کی تعدیبی کروائی بھی ہوگی اس کے خلاف ایف آئی آر ہوگی یا اس کی سماعت بھی وہی کوٹ کرے گی چاہے وہ بھاولپور میں ہو چاہے کراچی میں ہو چاہے اسلامباد میں ہوگا آزاد کشمیر کا شہری یہاں کرے گا وہ بھی پنش ہوگا اس کو بھی لیگل پروسیڈنگ ہوگی اگر کوئی فارلر یہاں کرے گا پاکستان اس کو ٹریٹ کیا جائے گا اب سیول میٹری ہیں اگر مزفر آباد کے اندر کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے زمینوں کا تنازے ہوتے ہیں یا ان کا فیملی میٹر ہے وہ بھی فیملی میٹر ہے سمتھنگ ایلس فیملی میٹر اگر فارلر کو ہٹا گی کوئی فیملی ہے وہ مزفر آباد میں ٹمپریری ریزائٹ کر رہے ہیں تو ان کا فیملی کیس وہاں چل سکتا ہے دوسرے ڈیسٹرک میں بھی کہ جہاں پہ وہ ٹمپریری ریزیڈنس اختیار کریں اگر وہ پرمنٹ ہی اپنے علاقے میں تو ان کا اپنے علاقے لیکن زمین کی عادت کا یہ ہے کہ وہ زمین بھی جس ٹریٹری میں ہوگی جس ایریا میں ہوگی اسی کی عدالت کو دائرہ اختیار ہے سماعت کا بہت شکریہ ناظرین یہ ایک دلچسپ کیس تھا جس کی کاروائی کیا ہوئی اور کورٹ نے کیا کہا فیصلہ آنا تو باقی ہے فیصلے پہ کوئی کومنٹ نہیں کرتے برحال ایک دلچسپ کیس ہے اور اس وقت چونکہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی اور ہائی کورٹ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان کو وہاں اپروچ دینے کی بات ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایسے میں آزاد کشمیر کی طرف سے ایک آزاد کشمیر کے ایک وکیل کی طرف سے ایک ایسا کیس سامنے آنا اور ایسی ریوٹ پیٹیشن اس لمباد ہائی کورٹ میں سامنے آنا انتقائی دلچسپ ہے اس لیے اگلی ویڈیو تیب کے لیے جاز بھیجئے اللہ حافظ